ہیلو دوستو کیسے آپ سبھی لوگ امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھے ہوں گے میں آپ سبھی ریویورز سے ریفکیس کرتا ہوں کہ آپ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں اسی طرح کا کنٹینٹ آپ کے لئے پیش کرتا رہا ہوں تو رانہ یوب کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا ایک کافی پرومیننٹ اور فیمز جنرلسٹ ہے اور اکثر بہر سرکار کی نیتیوں پر اپنے کولم لکھتی ہے تو یہاں پر انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے رانہ یوب پر یہ آروپ لگایا ہے کہ رانہ یوب نے منی لانڈرنگ کی ہے تو چلیے آج پتہ کرتے ہیں کہ کس معاملے میں یہ آروپ لگایا ہے اور معاملہ کہاں تک آگے بڑھا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نیوز آرٹیکلز دیکھ لیتے ہیں یہ ہے دہ پرنٹ فیک بلز ایف دی مس اپروپریشن آف فنڈز 11 فروری کا آرٹیکل ہے تو واپس آتے ہیں مدے پور جانتے ہیں کی پورا معاملہ کیا ہے دس فروری کو رانہ یوب پر ایڈی یعنی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے یہ آروپ لگایا ہے کہ کراوٹ فنڈنگ پلیٹ فارم کیٹو کے ذریعے رانہ یوب نے پیسے کلیکٹ کیے اور ان پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے اور اپنے پرسنل ایکسپینسز پر خرچ کیے ہیں اور ایڈی نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ رانہ یوب نے کچھ فیک بلز بھی بنائے ہیں اور پچاس لاکھ کی فکس ڈیپوزٹ بھی انہوں نے کرائی ہے تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایڈی نے رانہ یوب کی 1.77 کروڑ روپیز کی پروپرٹی کو اٹیچ کر دیا یعنی اس میں بینک بیلنس فک ڈیپوزٹ شامل ہے اور رانہ یوب اور ان کے پریوار کے نام پر یہ بینک اکاؤنٹ اور ہیوڈی ہے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو یہ ٹرانسفر ہوگا نہ ہی کنورٹ ہوگا نہ ہی موو کیا جائے گا تو ایک طرح سے یہ فریز ہو چکا ہے ان کا فیملی میمبر کوئی بھی اس کا استعمال نہیں کر پائے گا اور اس کو لے کر ایڈی نے بھی ٹوئٹ کیا ہے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دس فروری کو رات کے گیارہ بجے ای این آئی نے ٹوئٹ کیا ہے ایڈی اٹ ایچز 1.77 کروڑ روپیز اف واشنگٹن پوسٹ کولمینسٹ رانہ یوب ان منی لانڈرنگ کیس لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ایڈی نے رانہ یوب کے اوپر کیوں ایکشن لیا ہے اور یہ کیس کیسے سامنے آیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ ابھی کا نہیں ہے بلکہ پچھلے سال ستمبر مہینے کے اور یہاں پر غازی آباد کے رہنے والی وکاس سانکرتی آئین نے غازی آباد پولیس میں ایف آئی آر ریجسٹر کروائی اور انہوں نے رانہ یوب پر یہ عاروپ لگایا کہ انہوں نے لوگوں سے گلت طریقے سے پیسہ کلٹ کیا ہے پیسہ ریس کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وکاس سانکرتی آئین ایک انجیو چلاتے ہیں جس کا نام ہندو آئی ٹی سیل ہے تو ای ٹی جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو ان کے سورسز سے پتا چلا ہے کہ انہوں نے کراوٹ فنڈنگ پلیٹ فارم کیٹو کے ذریعے ٹو پوائنٹ سکس نائن کروڑ پیس دوہزار بیس سے دوہزار اکیس کے بیچ کلٹ کیے ہیں ریس کیے ہیں اور یہ تین کیمپینز میں کلٹ کیے گئے ہیں اور یہ تینوں کیمپینز ہیں سلم میں رہنے والے لوگوں اور فارمرز کے لیے ہیلپ کرنا ریلیف ورک کرنا اسم بیہار اور مہاراج میں کیونکہ یہاں پر اکثر باڑھ آتی رہتی ہے اور جو لوگ کوویڈ نائنٹین سے افیکٹڈ ہیں ان کی مدد کرنا لیکن اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رانہ یوب نے ودیشوں سے بھی چندہ لیا ہے اور اس میں ایف سی آر اے یعنی فار اینڈ کانٹریبوشن ریگولیشن ایکٹ کا اپروول چاہیے ہوتا ہے جو اس معاملے میں کوئی اپروول نہیں لیا گیا ہے لیکن جب رانہ یوب سے ان سب ایلیگیشن کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو انہوں نے ان سب ہی ایلیگیشن کو دنائن کر دیا تھا اور بولا تھا کہ یہ سب ایلیگیشن بیسلس اور چھوی خراب کرنے کے ارادے سے لگائے گئے ہیں اور جتنا بھی پیسہ ریس کیا گیا تھا اس میں سے ایک پیسہ کا بھی مسیوس انہوں نے نہیں کیا ہے اور پورے کلیکشن پر سی وی ڈی ٹی کو ہیوی ٹیکس بھی پی کیا گیا ہے لیکن یہاں پر ای ڈی کا کہنا ہے کہ چیریڈے کے نام فنڈ ریس کرنا ایک پری پلانڈ اور سسٹیمیٹک تھا اور جس مقصد سے فنڈ کو ریس کیا گیا تھا اس مقصد کے لیے فنڈ یوز ہی نہیں کیا گیا ہے خیر ابھی تو انویسٹیکیشن چل رہی ہے اور ساری بات ہے تو انویسٹیکیشن پوری ہونے کے بات ہی پتا چلے گی لیکن میں آپ کو رانہ یوپ کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دے دیتا ہوں رانہ یوپ مومے میں رہتی ہے اور ایک فیمس جنرلسٹ ہے یہ کئی سارے میڈیا ہاؤسز میں کام کر چکی اور اکثر واشنگٹن پوسٹ پر اپنے کولم لکھتی ہے اور اکثر ان کے جو کولمز ہوتے ہیں وہ بی جی بی کے اگینسٹ ہوتے ہیں جو انڈیا کی رولنگ پارٹی ہے اور اکثر ٹویٹ کے ذریعے پاور فور کیمپین پرپوزز آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹویٹ میں انہیں موڈی کے الیکشن کو لے کر ہوئے ایک انٹرویو کے اوپر بولا ہے کہ رولنگ پارٹی کو اپنی پاور کا استعمال چناؤ پرچار کے لیے نہیں کرنا چاہیے لیکن ان کے ٹویٹ اکثر موڈی سمرتھکوں کو پسند نہیں آتی اور ان کو ریپ اور ڈیٹ تھریٹ ملتے رہتے ہیں اور ابھی ایک فروری کو ران ایوب نے فی آ ریجسٹر کی تھی جس میں انہیں چھبیس ہزار سے زیادہ ابیوسیو ٹویٹ کی شکایت کی تھی جس میں بہت سے ٹویٹ تو ریپ تھریٹ کے بھی تھے اور ڈیٹ تھریٹ کے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں 26.4000 ٹویٹ موسٹ آر ابیوسیو ریپ ڈیٹ تھریٹ کاللنگ می اٹیرر سیمپیترائیزر موسٹ ٹویٹ آر بیدہ انڈیان رائٹ ویگ سعودی نیشنلیسٹ آر اٹیگ می آفٹر آئی پوسٹڈ اٹویٹ 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 آر بیدہ آر بیدہ آر بیدہ آر بیدہ آر بیدہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 26.000 سے زیادہ ان کو ابیوسیو ریپ آر بیدہ تھریٹ ملے ہیں اور ان کو ٹیرر سیمپیتر سب سے زیادہ ٹویٹ ان کو انڈیان رائٹ ویگ اور سعودی نیشنلیسٹ سے ملے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی یمن میں جو ہمینیٹیرین ڈیزاسٹر چل رہا ہے اس کو لے کر ٹویٹ کیا تھا اور سعودی سرکار کی علوچ نہ کی تھی تو آپ دیکھ سکتے کہ انہیں کنسسٹینٹلی ریپ اور ڈیتھ تھریٹ ملتے ہیں جو رانہ یوب اکثر شیئر کرتی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ انہوں نے انسٹاگرام پر شیئر کیا تھا آپ اس کو پوس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے میں اس کو ڈائیکلی تو نہیں دکھا سکتا تو میں نے ان سیلیکٹڈ ورڈز کو یہاں پر ری ریس کر دیا ایک یہ بھی ہے جو وہ اکثر شیئر کرتی رہتی ہے اور انہیں چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے فائر فائل کی ایک فریوی کو فائر ریجسٹر کی جس میں ابھی تک ایک آدمی بھوپال سے اریسٹ بھی ہو چکا ہے اور اس کے لئے رانہ یوب نے مومبائی پولیس کا شکریہ آدھا کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مومبائی سائیبر کرائیم has made the first arrest in the rape and death threat issued to me a young man has been arrested from بھوپال for giving me death threats hugely impressed with the alacrity of مومبائی پولیس تو انہوں نے یہاں پر جو ایکشن لیا گیا اس کی تعریف کی ہے تو رانہ یوب ایک ایسی ڈیسینٹ ہے جنہیں اکثر rape اور dead threat ملتے ہی رہتے ہیں اور اب ED کی ایک کاریوائی ہوئی ہے لیکن رانہ یوب نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ سچ لکھنا جاری رہے گا تو آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے تو یہ ہے انتیسی ویڈیو کا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اور چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے میں ایلتا ہوں آپ سے نیکچ ویڈیو میں thank you for watching I really appreciate you if it's just time God bless you all now signing off